ساٹھ سیکنڈ کی نیکی دو آیات ایک حدیث سورہ بکرہ آیت نمبر چوہتر بچہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرس کر گر بھی بڑھتا ہے اللہ تمہارے کرتو تم سے بے خبر نہیں ہے اے مسلمانوں آپ کے ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی صحیح البخاری کتاب ایمان حدیث نمبر 53 کیفیت صحیح ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا تو میں دو ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبہ اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ظلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مذر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درامت کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مالِ غنیمہ سے جو ملے اس کا پانچوہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا اور چار برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے قدو کے بنے ہوئے برتن سے لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہے اور یہاں نہیں آئے ہیں